جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت دلخراش واقعہ اوشاب میں پیش آیا ہے جس سے ہم سب دکی ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سارے رہنے والے لوگ اس دک میں لوائکین کے ساتھ شریک ہیں اس میں جتنا بھی اس افسوس کا اظہار کیا جائے اس واقعے کا میں سمجھتا ہوں کھم میں ہماری تمام اندردیاں لوائکین کے ساتھ ہیں پہلے دن سے ہی ہم نے تمام انتظامیہ کو آرڈرز دیئے تھے کہ لوائکین کے تمام خدشات لوائکین کے تمام تحفظات اور ان کے ساتھ ار قسم کی تعاون کی جائے اعلان اس اعلان سطح کے افسران جس میں ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم ان کی سربراہی میں اس چیز کو ڈیل کیا گیا اور ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا ان سے بات چیت کی گئی کہ ان کے مسئلے حل کیے جائیں ریاست ماہ ہوتی ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے واقعات کے روکتام کرے اور ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو ان کا انصاف بھی فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں ایک ایسا معاول بنا ہوا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ اناثر ان کو ملکی مفادات صوبے کی مفادات اور اپنے غریب عوام کی مفادات سے زیادہ اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات عزیز ہیں وہ ار چیز کو سیاست کی نظر کر کے اپنے ریاست، حکومت اور اداروں کیلئے مشکلات کرنا چاہتے ہیں لیکن ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ کڑی ہے حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ کڑی ہے ان کو کبھی تھنہا نہیں چوڑے گی اور جہاں بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے عوام کے ساتھ ظلم ہوگی، زیادتی ہوگی ہم جس طرح پہلے بھی جیسے آپ لوگ کے سب کی لمحے کہ تربت میں ایاد بلوچ کا واقعہ آیا جس کو آج تک پولیٹیکل پارٹیز پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو رسوا کرنے اور بدنام کرنے کے لئے ہر فورم میں لوگوں کو حقیقت بتانے سے گریز کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایاد بلوچ کو ایک ریاستی ادارے کے ایلکار نے مارا سب نے قومی اسمبلی میں انٹرنیشنل فورمز میں اس کو ایک بہت بڑا پروپگنڈا کیا کہ خدا نہ خاصتہ اس میں ریاست شامل ہے ریاست نے اپنے ایکشنز دکھائے وہ جس ادارے کی لوگ تھے وہ پکڑے گئے وہ گرفتار ہو گئے اور ان کو سزائے موت بھی ہو چکی تو میں سمجھتا ہوں جہاں ریاست اپنی لوگوں کی کوئی انصاف فرام کرے یا کوئی خدم اٹھائے آپ لوگ صافی حضرات سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے ریاست اور ادارے کے ساتھ مصبت کاموں میں صحیح کاموں میں جب جا رہے ہیں اس کو آئی لائٹ بھی کریں اور دنیا کو یہ پیغام بھی دیں کہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ہمارے ادارے جو ہے ملک میں چاہے سیکیورٹی کا معاملہ اور کسی معاملے میں وہ اپنے ذمہ داریہ احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں اسی طرح ڈنوک کا واقعہ پیش آیا ادار جو ہے بہت پروپگنڈا کیا گیا کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں ریاست ان کو گرفتار نہیں کر سکتی حکومت ان کو گرفتار نہیں کر سکتی آپ سب نے دیکھا سب گرفت نومنیٹ لوگ سب گرفتار ہو گئے ریاست کسی کے ماتحیت نہیں ہے ریاست مجرم کو مجرم کی نظر سے دیکھتی ہے لیکن میں اپنے عوام سے اپنے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے آپ اپنی زیادتی کا ازالہ کرنے اپنے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر خامیوں کو دور کریں اپنے مطالبات جو جائز ہیں ان کو منوالے لیکن ان اناثر کے آت میں بلکل نہ آئیں جو آپ کی پیاروں کی لاشوں پر اپنی سیاست کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ایسے لیڈرز جو خود بیرونی ملک بیٹھے ہوئے ہیں بیرونی ملک زندگی انجوائی کر رہے ہیں اور وہ یہاں ایک پیغام بیج دیتے ہیں کہ آپ لوگ جا کے اپنے ریاست کے اور اپنے حکومت کے نظام کو مفلوچ کریں تاکہ اس سے آپ کے ریاست کو اور آپ کے حکومت کو نقصام پہنچے تو میں سمجھتا ہوں اب بھی اس معاملے میں پولٹیکل پارٹیز کی امدردیاں نہ لوائکین کے ساتھ ہیں نہ لوائکین کے مطالبات کے ساتھ ہیں ارک کے جو سیاسی اور ذاتی مفادات ہیں وہ اس آڑ میں ان لاشوں کے ان معصوم لوگوں کی جن کے ساتھ ہمیں امدردی کرنی چاہیے ان معصوموں کی لاشوں پر اپنے ذاتی مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں تو ام نے لوائکین سے پہلے بھی مذاکرات کیے ہیں ایسی ایس اوم صاحب کمیشنر کوئٹا ان کے ساتھ حبیبی رابطے میں ہیں ان کے کافی مطالبات کو ام نے جو جائز مطالبات ہیں ان کو مان بھی لیا ہے اس تمام واقعے کو دیکھنے کے لیے اس کے مورکات کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس میں اوم منسٹر ہوں گے جس میں اپوزیشن کے لوگ ہوں گے جس میں جس کی ضرورت کمیٹی میں لوگوں کو بھی شوائد اکٹے کرنے کے لیے اس کو جو ہے اگر اس میں کوئی ادارہ کا سروار ہوتا ہے کوئی شخص ہے جو بھی ہوتا ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف ایکشن لے گی ایف آئی آر ایک قانونی چیز ہے ایف آئی آر کے بغیر کوئی کیس نہیں ہوتا ہے اس کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا باڈی کی ضروری ہے کہ آپ جو الزامات لگا رہے ہیں آیا پوسٹ مارٹم کے ذریعے پتا چلے کہ آپ کے الزامات درست ہیں یا جو ریاستی اداروں کی جو رپورٹس ہیں وہ درست ہیں تو پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا جا رہا ہے تعاون نہیں کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کیس کو ایک منتقی انجام تک لے جائیں میں ابھی بھی آپ میڈیا کے دوست تمام پاکستان کے لوگوں بلوشتان کے لوگوں کو گواہ بنا کر کرتا ہوں کہ لوائکین آ جائیں لوائکین گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کریں ان کے جو خدشات ہیں وہ تمام دور ہو چکے ہیں خدشات جو دور نہیں ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ذاتی مفادات ہیں جو ان کو حکومت کسی طریقے سے ازائم کو کامیاب ہونے نہیں دے گی جہاں تک ڈی سی ان کا ایک مطالبہ ہے کہ تاج بی بی اور ان کی فیملی کے لوگوں کو تحفظ دیا جائیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے ایسی ایس اوم صاحب کو کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں جتنی بھی ان کو سیکیورٹی ضرورت ہے وہ سیکیورٹی آپ ان کو فرام کریں ڈی سی ڈپٹی کمیشنر کے خلاف انکوائریکہ کہا گیا ہے اگر لوائکین کی تحفظات ہیں اور لوائکین سمجھتے ہیں کہ ان کا قصور ہے بلکل اس کی تحقیقات ہوگی یہ کمیٹی بلکل اس کی تحقیقات کرے گی اور یہ حکومت ذلہ انتظامیہ کی ذریعے یقین دلائے گی کہ سارے لوگ جو ہیں یہ فیملیز اپنے علاقوں میں جا کر آباد ہوں گے تو میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کی توسط سے لوائکین سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پیارے جو شہید ہو چکے ہیں ان پیاروں کو احترام کے ساتھ ان پیاروں کو عزت کے ساتھ دفنائیں آپ کے مطالبات آپ کی حکومت ابھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھئے بیٹھ کے حل کرے گی آپ کے مطالبات کو جو میں نے آپ کو کہا اکثر تقریباً تمام مطالبات حل ہوگے جو مناسب ہیں اور جن کے ہیں باقی وہ مطالبات جو پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے یا ان کے ایجنڈے میں شامل ہوگے کسی کو جو ہے اپنی سیاست آگے لے جانی ہے کسی کو عوام کو خوار کرنا ہے کسی نے عوام کو حکومت کی اس مشینری کو وہ کرنا ہے ان عزائم کو اور کسی کو اگر اس اتجاج کے آڑ میں باہر جانا ہے اور باہر دنیا میں رہنا ہے کہ ان لاشوں کو استعمال کر کے تو حکومت ایسے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دے گی ہم اپنے لوائکنگ کے لوائکنگ کے ساتھ ہیں لوائکنگ کے ساتھ تمہاری مکمل عمدر دیا ہیں لیکن لوائکنگ سے میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان سیاسی پارٹیوں کے شکنجے میں نہ آئیں ان کے کھیل میں نہ آئیں اور آکے حکومت آپ کیے حکومت آپ کے لئے بیٹھیے آپ کے مسائل حل کرنے کے لئے بیٹھیے اور حکومت نے آپ کے مسائل حل بھی کیے تو آ کر آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ ہمارے جو پیاروں کے لاش پڑے ہوئے ہیں انکوم عزت اور اترام کی ساتھ دفنا